الحمد للہ ظلمت والصنا واللد والبقاء والعظمت والکبریہ والرفت والعلا والصلاة والسلام على محمد المصطفیٰ امام اللنبیاء والدکیاء والنسفیاء وعلى آلہی وعشابہی الزاکرین اللہ ذکرا کثیرا فی الثرہ والدرہ اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبد ربکا حتی جاتیا کل یقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم العمین ان اللہ وملائکته یسلونا علا النبی یا اجوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وصلیم محزز و مکرم حضراتِ گرامی سامینِ ازام آج کی یہ مجلس میرے سیدی ومرشدی روحی و روحی قطبِ وقت ولیِ مادرزاد حضور سیدنا شاہ عبد الحق قیلانی قدسہ سر روح العزیز کی یاد میں منعقد ہے جب سے آپ کا وسال پاک ہوا بس آپ کی باتیں آپ کے ارشادات آپ کی صورتِ مبارک آپ کا چلنا پھرنا بس وہی ذہن میں ہے آج پندرہ دن ہو گئے ہیں کبھی رات کو بھی جب یہ خیال آتا ہے تو نیند آنکھوں سے اڑ جاتی ہے مجھے جو موضوع دیا گیا وہ حضرت کی شانِ صبر و استقامت ہے لیکن میں معذرت کے ساتھ شیخ صاحب سے عرض کروں گا کہ میں کیا ان کی استقامت بیان کروں ان کی شانِ استقامت بیان کروں جس کو استقامت کا معنی ہی پتہ نہ ہو ہاں جب سے آپ کا وصال ہوا میں آپ کے نامِ نامی اسمِ گرامی عبدالحق اسی کے اسی میں کھویا رہا ہے کہ اتنے بڑے آدمی نے یہ جو نام رکھا اس میں کیا معنویت ہے اور پھر پچھلے دنوں جو ایک بحث ہوتی رہی اس میں تصفیہ پر جب نظر پڑی اس میں حضرت کا یہ جو جملہ تھا کہ حضرت سیدہ مخدومہ کائنات وارثِ عبدیتِ محضا ہے وارثِ عبدیتِ محضا ہے ادھر آپ کا نام ادھر وارثِ عبدیتِ محضا اب دو اشکال ذہن میں تھے وہ شروع سے تھے کہ یہ عبدیتِ محضا کیا ہے ہم نے حضرت نے تو فرما دیا کہ آپ وارثِ سیدہ فاطمہ تُززہرا عبدیتِ محضا کی وارث ہے اور جو آپ کو اس میں ملا ہے وراثت میں مالکِ کوسر کی طرف سے وراثت میں ملا عبدیتِ محضا کا گفٹ ملا وراثت میں ملا بغیر قسم کے ملا وراثت میں جو ملتا ہے بغیر قسم کے ملتا ہے آٹومیٹرک ملتا ہے آخر بہت بڑی چیز ملی ہوگی اس پر غور کر رہا تھا حضرت کا ویسال ہو گیا پھر یہ بھی اشکال تھا کہ کیا عبدیتِ محضا ختم ہو گئی یا آپ کی نسل میں یہ چلتی رہی تو یہ دو سوال تھے اس کا حل مجھے مجھے معلوم نہیں ہو رہا تھا حضرت کی روح کی طرف توجہ فرمائی اپنے شیخ کی روح کی طرف توجہ فرمائی جب کبھی کوئی اشکال آتا جیسے میرے استاذ المکرم مولانا فیضا منصحیب نور اللہ مرکتہ ہوں آپ فرماتے ہیں میں نے حضور بابو جی صاحب سے عرض کیا کہ مجھے کوئی تصوف کی کتاب پڑھائیں فرمایا میں تو مصروف رہتا ہوں اور مجھے تو بھول گیا ہے ہاں شیخ الجامع صاحب آئے ہوئے ہیں مولانا غلام عمد گھوٹوی صاحب وہ آئے ہوئے ہیں چھٹیوں پر تو آپ ان کو میں کہتا ہوں ان سے آپ پڑھیں خلاصہ یہ ہے استاذ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ الجامع سے شاہ کلیم اللہ جہانبادی کی ایک کتاب شروع کی اور جب بھی اس میں کوئی مشکل مقام آتا مزار اکدس پر وہ مجھے پڑھاتے تھے جب بھی کوئی مشکل مقام آتا تو آپ متوجہ ہوتے مزار کی طرف فرماتے امددنی یا شیخ بس وہ وہ جگہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا تو حضرت کی توجہ سے اگرچہ اگرچہ اہلیت نہیں لیکن آپ کی نگاہ کرم سے اہلیت پیدا ہو جاتی ہے چھوٹا مو بڑی بات اپتدا میں میں جب یہاں مدرسے میں خدمت کے لئے آیا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا حضور سیدنا و مرسدنا حضور سیدنا شاہد الحق صاحب کی بارگاہ میں آپ بیٹھک کے بہر تشیف فرماتے ہیں میں نے کہا حضور مجھے کچھ وظائف کی اجازت دی آپ فرمایا ملزیب جہرے چار سبق پڑھان دے ہو ای تیرہ وظیفہ فرمایا جہرے چار سبق پڑھانے ای تیرہ وظیفہ اللہ کے فضل سے کریمہ سے لے کر بخاری شریف تک کئی کتابیں میں نے نہیں پڑھی ہوئی تھیں حضرت کی نگاہ کرم سے اس کو مشکل سے مشکل کتاب کو پڑھایا اور میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جو اللامہ زمان تھے اللہ اکبر سلم العلوم جو منطق کے بعض لوگ منطق پر برانراز کرتے ہیں اور برگمرہ بھی ہوتے ہیں منطق کا آخری مطن ہے منطق کی کتب کا سلم العلوم حضرت فرماتے ہیں وہ مجھے شیخ الجام صاحب نے زبانی یاد کرائی تھے سلم زبانی حافظ محمد اسلم صاحب وہاں تھے ان کے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ یہ پڑھیں گے آپ سنیں میں قرآن مجید جس طرح یاد کرتے ہیں میں مجھے سلم اس طرح شیخ مہینے 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 پہلے بھی پڑھا شیخ اکبر کے حوالے سے انہوں نے کہا شان عبدیت یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ ایک مرتبہ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ایک پورے کے برابر انگلی کے پورے کے برابر یہ شان مجھ پر ظہر ہوئی قریب تھا لہت رکھ تو مجل کے راکھ ہو جاتا مجل کے راکھ ہو جاتا قربان جاؤں فاطمہ تُس زہا پر جنہیں شان عبدیت کا وارت قرار دیا وہ اس مقام پر جو فائز تھی اللہ اکبر یہ شان عبدیت کیا ہے تو یاد رکھیں تھوڑی سی تمہید یہ حضرت کا سبق ہے آپ سنیں گے غور کریں گے انشاء اللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا اس کو بھی حضرت کا حکم سمجھے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر دو طاقتیں ہوتی ہیں ایک جسمانی طاقت ایک قوت ارادی ارادے کی طاقت جسے ہمت کہتے ہیں توجہ کہتے ہیں انگلیس میں will power کہتے ہیں یہ ہر انسان کو حاصل ہوتی ہے برا آدمی بری طرف اپنے خیال لگاتا ہے اپنی توجہ اپنی ہمت طرف کرتا ہے اور اچھا آدمی خیر کی طرف اپنی توجہ متوجہ کرتا اور خیال کو لگاتا یہ خیال بھی بڑی عجیب چیز ہے یہ اگر اس کو جمع جائے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے استاذ مکرم مولنا فیضا مجھے کہتے ہیں کہ میں اچھرے مولنا مہر محمد اچھرے بھی جو شیخ جامع صاحب کے شاگرد تھے ان کے پاس اس وقت میں پڑھے بھی آپ وہاں اور پھر وہاں پڑھاتے بھی رہے ان کی موجود کی میں وہاں اسباق پڑھائے گوڑے شیف آنے سے پہلے فرماتے ہیں میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا میں نے پوری توجہ کی حضرت شیخ حضرت قبلہ بابو جی صاحب کی طرف پورا خیال اپنا اس طرف متوجہ کیا اچانک طالب علم میرے کمرے میں داخل ہوا کہا بابو جی صاحب کی موٹر نیچے آئی ہے میں بھاگتا ہوا گیا آپ کی قدم بوسی کی میں نے کہا میں استاذان دسان جی میں استاذان دسان مولانا میرے حمد صاحب کو بتاؤں جو حضرت کے مرید تھے بڑے حضرت کے میں ان کو بتاؤں اور میں نہیں میں تینوں میں میں صرف یہ خیال بھی یہ قوت ارادی حمد یہ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے اتنی پاور ہوتی ہے بارہ حال یہ پھر اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک صاحب اسحاب الفرائض کہلاتے ہیں ایک اسحاب نوافل کہلاتے ہیں اسحاب نوافل وہ یہ ان کی حمد ارادہ تصرف کی طاقت بڑی مضبوط ہوتی ہے اتنی کہ وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ اسحاب نوافل جو کام کرنا چاہتے ہیں چونکہ حدیث کسی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ سے کام لیتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ سے کام لیتے ہیں تصرف کرتے ہیں اور اپنی قوت ارادی سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کام لیتے ہیں اور جو اصاب فرائض ہوتے ہیں اللہ نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ ان سے لیتا ہے ان کے ہاتھ سے لیتا ہے اللہ نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ ان سے لیتا ہے یہ اصاب فرائض وہ خود اپنی ہمت ارادے کو تصرف میں نہیں لاتے اس کی مثال میں آپ کو دوں حضرت قبلہ عالم حضور سیدنا پیر محرِ علی شاہ خود دیسہ سر روح العزیز شام کو آپ سواری پر جب تشریف لے آئے ایک نمبر سرہ میں وہاں سرہ کے اندر ایک آدمی موجود تھا نابینا تھا کہنے لگا آپ عبدالقادر رہائیں میری آنکھیں مجھے لوٹا دیں نابینا تھا میری آنکھیں مجھے لوٹا دیں آپ عبدالقادر ہیں میری آنکھیں مجھے لوٹا دیں آپ نے فرمایا بابا اس طرح گل نہ کر آنکھیں دینا میرے اللہ کا کام ہے ہاں آپ نے فرمایا جب اللہ چاہتا ہے کسی اپنے بندے کو اس کی طرح متوجہ کر دیتا ہے کسی کا کام کرانا ہوتا ہے تو اپنے بندے کے ذریعے سے کرا دیتا ہے ہاں میں دعا کرنا میں پاک پٹن جانے تو چلا جائے تو میں دعا کرنا دعا فرمائی وہ چلا گیا اس کو آسرے سے اساسے پکڑ کر اس کا بیٹا تھا یا جو بھی تھا وہ چلا کر اس کو اسٹیشن کی طرف لے کر جا رہا تھا راستے میں اس نے کہا کہ بھو مجھے چھوڑ دو مجھے راستہ نظر آ رہا ہے مجھے راستہ نظر آ رہا ہے یہ ہوتے ہیں اصاب فرائض اور اصاب فرائض کے جو کام المتبعین ہوتے ہیں وہ اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے کسی کا کام تو وہ ان کے ذریعے سے کرا دیتا ہے ان کے ذریعے سے کرا دیتا ہے اب یہ اصاب فرائض یہ اپنی حمد کو اپنے ارادے کو کیوں تصرف میں نہیں لاتے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو ان کی نظر ہمیشہ اپنے ادمِ اصلی پر رہتی ہے ادم ہماری اصل ہے زوف ہماری اصل ہے اللہ اللہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا کمزوری تمہاری اصل ہے زوف تمہاری اصل ہے ادم تمہاری حل اطا علالانسانے ہینم من الدہرے لم یکن شیم مذکورا کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو ادم ہماری اصل ہے فرمایا سمجعالہ ممبادِ دعفِن قوہ پھر اس نے زوف کے بعد تمہارے اندر قوت پیدا کی قوت اس کے پیدا کرنے سے ہے دعف ہماری اصل ہے انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر المرتبت نبی آخر الزمان جناب محمدِ مصطفیٰ یہ اصحابِ فرائج میں سے ہیں اور جو کامل ان کے قدم پر ہوتے ہیں سیم نغوثِ آدم یا ان کے جانشین وہ بھی اصحابِ فرائج میں شمار ہوتے ہیں ان کی نظر ہمیشہ اپنے ادم پر رہے ہمیشہ اپنے ادم پر رہے سنیے قرآن کہتا ہے حضرتِ لوت علیہ السلام کہتے ہیں لَوْ أَنَّا لِي بِكُمْ كُوَّا کاش تمہارے مقابلے میں قوم کو کہہ رہے کاش تمہارے مقابلے میں میرے اندر طاقت ہوتی او آوی الہ رکنن شدید یا میں کسی بڑے ستون کا سہارہ لے تھا اللہ کے نبی کے پاس طاقت نہیں تھی کاش میرے پاس طاقت ہوتی کاش میرے پاس طاقت ہوتی کاش میں کسی مضبوط ستون کے سہارہ لیتا اللہ اکبر وہ طاقت تھی لیکن جب نظر پڑی اپنے عدم پر تو اپنے تصرفات کی اپنے وجود کی اپنے ادراکات کی اپنے علم کی نفی کر دی نفی کر دی اللہ اکبر نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ما دری ما دری ما جفالو بھی ولا بکن میں نہیں پتا مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا ارے قرآن کہتا ہے وَلَا سُوْفَ يُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا کہیں کہتا ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى کہیں کہتا ہے وَلَا سُوْفَ يُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا وَرَفَانَ لَكَ ذِكْرَكَ وہ سب کچھ وہ نظر سے ہٹ گیا جب نظر پڑی کہ اصل وجود حقیقی اس مولا اس وحدہولا شریک کا ہے تو پھر اپنے ادراک کی بھی نفی کر دی اللہ اکبر فرمایا میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا اپنے ادراکات کی نفی کی اپنی علم کی نفی کر دی آپ دیکھئے اپنے حضرت کی طرف اللہ اکبر سوحیل ورائچ جیو کے اندر جو اس نے آپ کا انٹرویو کیا جیو کے اندر جیو کا اس نے ایک پروگرام کیا حضرت کا انٹرویو کیا اس نے جب حضرت سے کرامت کا مفہوم پوچھا کہ کرامت کسے کہتے ہیں آپ نے مفہوم بیان کیا پھر اس نے سوال کیا حضرت تُسوہا بھی کوئی کرامت دیکھئے پرمایا میں نے تو کوئی نہیں دیکھی پرمایا میں نے تو کوئی نہیں دیکھی دم میں دم آگیا اللہ حق پر وہ وہ کہہ رہا ہے مات یہ شان عبدیت ہے یہی شان عبدیت ہے اور یہ وراست سیدہ فاطمہ تزہرہ سے جو شروع ہی ہمارے حضرت تک پہنچی آپ بھی وارثِ اپدیتِ مہدائی کاملہ تھے اور یہی توحیدِ کاملہ ہے توحیدِ کاملہ ہے یہی معرفتِ کاملہ ہے جن کو معرفت ہو جاتی ہے کہ سب پر فائلِ حقیقی کی قوت کار فرما ہے وجودِ حقیقی کے جلوے ہیں وہ پھر وہ پھر وہ اپنے علمِ دراغ سب کچھ اس کی نفی کر دیتے فرمائے ماتے کوئی طرح میں نہیں دیکھی میں تھی نہیں دیکھیا کوئی میں تھی کچھ بھی نہیں دیکھیا اللہ اکبر مناس صاحب ایک ہیڈ ماسٹر تھے یہاں کے ایک مسجد تعمیر ہوئی وہ یہاں آئے تو مجھے کسی طالب علم نے یہ مجھے بتایا حضرت نے اس سے پوچھا کہ مسجد بان گئی جی مسجد بان گئی فرما ہے آپ نے یہ شیر پڑھا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا اس آگے ہی اسیت نماز پڑھنے ہیں فرما ہے ماں اپنی گل پہ آ کرنا فرما ہے ماں اپنی گل پہ آ کرنا برسوں سے نمازی جس کی فرائض کی نماز باجہ مہد کبھی قضا نہ ہوئی ہو اللہ اکبر وہ کہہ رہے ہیں کہ فرما ہے میں اپنی گل پہ آ کرنا اللہ اکبر کبھی نہ اپنی خوبے پہ نظر رہی نہ کبھی اپنی علم پہ نظر رہی اللہ اکبر وہ استقامت کا کہا مجھے میں کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں وہ استقامت عالم اروح سے شروع ہی ان اللہین قالو ربن اللہ جنہوں قالو ماضی ہے جنہوں نے عالم اروح میں کہا رب ہمارا اللہ ہے سو پھر اس پر قائم و دائم ہو گئے اللہ اکبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ اکبر آپ نے فرمایا کہ فرما ہے تو انہوں یاد ہوئے نہ ہوئے سانو کل کی طرح یاد ہے ابھی پڑھ رہے تھے ہمارے دوست ہاں جی کہاں ہمیں تو کل کی طرح یاد ہے اہدِ اعلیت اسی طرح یاد ہے پھر وجودِ انصری میں آئے بڑا وقت گزرا فاصلہ ہوا ہمارے شیخ شیخِ کامل سیدنا شاہ عبدالحق کو وہ سبق اسی طرح یاد رہا وہ عبدیت سے حق کی طرف جو سفر شروع ہوا جہاں بابو جی نے انہیں کھڑا کیا تھا وہاں کھڑے رہے جہاں پٹھایا تھا وہاں باتے رہے اللہ اکبر وہ اول سے لے کر آخر تک پھر اس طرح یہ سفر جاری اور ساری رہا کہ پھر عبدیت ختم ہو گئی حق ہی حق تھا حق ہی حق تھا جب میں آپ کی زیارت کر رہا تھا یہاں ایک نمبر سرہ میں آپ کے وصال کے بعد اور ناتخان یہ پر رہے تھے سبحان اللہ ماہ اجمالہ کا ماہ حسنہ کا ماہ اکمالہ کا اور میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا حق کا جلوہ دیکھ رہا تھا جو آپ کے چہرے میں نمائی تھا مجھے آپ کی بات یاد آدھا فرمایا اسی مولی صاحب اسی ملتان پڑھنے ساں دونوں بھائی تو فرمایا جب ہم ملتان سٹیشن پر پہنچے تو گاڑی کے اوپر کھڑکی کھلی ہوئی تھی تو پلیٹ فارم پر اتا اللہ شاہ بخاری کھڑے تھے مشہور خطیب اتا اللہ شاہ بخاری کھڑے تھے جو ہی ہم بھائیوں کو دیکھا بلا اختیار پڑھنا شروع سبحان اللہ ما آجمالکا ما آسنکا ما حکمالکا مجھے اتا اللہ شبخاری کی وہ بات یاد آگئی وہ بھی ہوتا اس کی روح بھی کہتی کہ سبحان اللہ ما آجمالکا میرے پیر بھائی ہیں سلیم چشتی صاحب ایڈوکیٹ ہیں حضرت کے عقیدت مند ہیں آپ عشق والا تعلق حضرت کے ساتھ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے مدینہ شریف حاضر ہوا میرے دل میں خواہش تھی کہ میں خواب میں آپ کی نبی اسلام کی زیارت کروں خواب میں آپ کی زیارت کروں خواب میں آپ تشریف لائے آپ نے فرمایا عبدالحق میرا جلوہ ہے عبدالحق میرا جلوہ ہے اللہ اکبر وہ اب عبدیت سے میں نے کہا جو سفر شروع ہوا حق تک پہنچا اور حق کی اندر فنا ہو گیا پھر ان کی دیکھنا حق کا دیکھنا تھا ان کا جی بولنا حق تھا ان کا خموش رہنا حق تھا اللہ اکبر ان پہ اعتراض حق پہ اعتراض ان کا انکار حق پہ انکار ایک مولی صاحب زندہ ہے ابھی پولیس لائن میں امام ہے اسلامباد کی پولیس لائن نقش بندی سلسلے سے متعلق ہے ان کے ان کے ہمارے ایک طالب علم نے یہاں پڑھتے رہے انہوں نے ان کے واسطے سے مجھے بتایا وہ حضرت سے عقیدت رکھتے تھے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور بہر بیٹھت کے اندر تو دل کے اندر یہ ہم مولی لوگ جائے رہے ہیں بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں تو دل میں آپ کی ظاہری کسی بات پر اعتراض تھا ان کے دل میں اعتراض تھا کوئی دل میں اعتراض تھا مولا نے خوب کہا کہ بندگان خاص اللہ ملغیوب فہزروہم ہم جواسی سلکلو ان سے بچو یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں آپ نے مولی صاحب جس طرح وہاں سے چلنے لگے فرمایہ مولی صاحب جا کے گھر دے بیچ دو رکعتہ نماز حفظ امان پڑھا ہے فرمایہ دو رکعتہ نماز حفظ امان پڑھا ہے فرمایہ میں مانی شکل دی طرف نہ دیکھ اپنے امان کی خیر مناؤ اے حضور کی نسل کے کسی فرد پر کا انکار اطراز کی نظر سے دیکھنا اللہ اکبر وہ امان امان کے جی برے خاتم خاتمے کے برے ہونے کی وجہ بن سکتا ہے تو سیدہ فاطمہ تظہرہ پر اطراز کی نظر سے سوچنا بھی وہ امان کی اپنی خیر مناؤ اللہ اکبر وہ امان کی خیر مناؤ تو میں نے حضرت یہ کوئی عام ہستی نہیں تھے پوری زندگی مولانا روم کے اس شہر پر میں ختم کرتا ہوں اور اپنا موضوع کہ آپ مولانا کہتے ہیں جب تک ہو سکے بندہ بان بادشاہ نہ بان زخم کش چوگوے شو چوگا مگ مباش زخم کھا گیند بان بلہ نہ بان اللہ اکبر زخم کھائے ہائیں زخم لگایا کسی گنا KK موسیقی موسیقی عیدو گنا موسیقی بگم موسیقی موسیقی بگم